تطلی کے تاقب میں کوئی پھول سا بچہ ایسا ہی کوئی خواب ہمارا بھی کبھی تھا جس طرح آپ سب لوگ میں آپ لوگوں کی چہروں پر جب دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں ایک چمک ہے آپ کی پیشانیوں کے اوپر خاص طرح کا مجھے ایک تاثر نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک بزنس آئیڈیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اس بزنس آئیڈیا کو میٹیریلائز کر لیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس آئیڈیا ایک بزنس میں اور پھر ایک بزنس ایمپائر میں ٹرانسفورم ہو جائے اس میں کنورٹ ہو جائے جس طرح آپ یہ سوچ رہے ہیں یا آپ چاہتے ہیں بھائی میرا بھی تو کوئی خواب ہو سکتا ہے اور میں بھی تو ایسے چاہ سکتا ہوں نا بلکل ایسے ہی کہ جیسے آپ کے پاس کوئی بزنس آئیڈیا ہے بلکل اسی طرح سے میرا بھی ایک ڈریم بزنس ہے اب آپ اس پہ بلکل کرٹیکل ہو سکتے ہیں ممکن ہے کہ آپ کو میرا بزنس آئیڈیا بلکل لگے کہ یہ کیا بزنس آئیڈیا لے کر آگئے ہیں یہ صاحب لیکن وہ میرا بزنس آئیڈیا ہے میرا ڈریم بزنس ہے اور میں ضرور اس کو کسی روز شروع کروں گا آج آپ کو نا بی سی اپروچ جو میں نے آپ لوگوں کو سکھائی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی اس اپروچ کی ایک ورکنگ اگزامپل کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے اور اس ورکنگ اگزامپل کو سمجھانے کے لیے میں نے جس بزنس آئیڈیا کا انتہاب کیا ہے وہ میرا ڈریم بزنس ہے تو آئیے اب ہم سٹپ بے سٹپ چل کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے میں نا بی سی اپروچ کو یوز کرتے ہوئے آپ کے سامنے اپنا بزنس آئیڈیا پریزنٹ کرتا ہوں آپ بعد میں مجھے بتا سکتے ہیں مجھے لکھ سکتے ہیں کہ آپ میرے بزنس میں انویسٹ کریں گے یا انویسٹ نہیں کریں گے تو جو بزنس آئیڈیا ہے میرا اس کا نام ہے ویجی فریش ایوری ڈی فریش ویجیٹیبل کنوینینٹلی ان افورڈیبیلی یعنی ایوری ڈی فریش ویجیٹیبل کنوینینٹلی ان افورڈیبیلی یہ ایک برینڈڈ بائسیکل بیسٹ موبائل آؤٹلٹ کا بزنس آئیڈیا ہے اور اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے میں نے پریزنٹ کیا ہے تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیڈ کیا ہے این کیا ہے این ای بی سی کے اپروچ کو یوز کرتے ہوئے ویجی فریش کا تو بنیادی طور پہ این ایوریبیلیٹی آف فریش این کٹ ویجیٹیبل ایڈ کمپیٹیٹیو ریٹس ایڈ دا دور سٹیپ یہ مسئلہ ہے یعنی فریش سبزی جو ساف ستری کٹی ہوئی بنی ہوئی ہو افورڈیبل پر ہو اور آپ کو آپ کے دور سٹیپ پہ مل جائے یعنی آپ کبھی یہ سوال اگر آپ خاتون ہیں تو اپنے آپ سے کیجئے ورنہ آپ گھر میں موجود اپنی جو ہوتین ہیں اپنی والدہ سے بہن سے بیوی سے کسی انٹی سے آپ یا بھابی سے یہ سوال کیجئے کہ اگر سویرے سویرے ان کو بیل بجنے کے بعد کوئی صاحب جو سبزی آپ نے پکانی ہو وہ کٹی ہوئی فارم میں ساف ستری آ کر آپ کو پکڑا دے تو ان سے پوچھئے گا کہ ان کی زندگی میں کتنی آسانی آئے گی مجھے معلوم نہیں کہ آپ کو جواب کیا ملے گا لیکن مجھے یہ جواب ملا تھا کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ سویرے سویرے چونکہ ہوتین یہ سمجھتی ہیں کہ کھانا بنانے میں اتنا وقت نہیں لگتا جتنا سبزی خرید کر اس کو بنانے میں لگتا ہے یعنی اس کو کٹنے میں لگتا ہے تو ایک ضرورت تو اگزسٹ کرتی ہے اچھا اب یہ ضرورت بہت بڑھ جاتی ہے جب آپ کے سامنے معاملہ یہ ہو کہ گھر کی جو ہاتون ہیں جو گھر کی ہوتین ہیں وہ وارکنگ لیڈیز ہیں یعنی وہ صرف گھر بھر کے کام ہی نہیں کرتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہیں پر جواب بھی کرتی ہیں یا ان کا کوئی اپنا بزنس ہے اور وہ چھے گھنٹے کے لیے یا آٹھ گھنٹے کے لیے انہیں پہلے اپنی جواب پہ جانا ہوتا ہے اور پھر آ کر انہیں گھر جو بھر ہے اس کی ساری دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی اور جس میں اچھا اور مزہدار کھانا پکانا بھی ضروری ہے چونکہ آپ کو اگر اچھا اور مزہدار کھانا نہیں ملتا تو پھر آپ جس قسم کا توفان برپا کرتے ہیں وہ آپ خود ہی جانتے ہیں مجھے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ ضرورت یہ ہے کہ ورکنگ لیڈیز جو ہیں آپ کی ان کے لیے ایک ضرورت ہے کہ ان کو تازہ یعنی فروزن ویجیٹیبل مارکٹ میں کٹی ہوئی مل جاتی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ تازہ کٹی ہوئی سبزی اور بہت مہنگی بھی نہ ہو اور آپ کو دور سٹیپ پر پروائیڈ کر دی جائے یہ ضرورت ہے دوسری یہ ہے کہ افکورس جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کے لیے اس کو مینج کرنا بڑا مشکل ہے یعنی میں نے ایک خاتون بہت سری خواتین کے انٹریویوز کیے اس میں سے ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ جب وہ اپنے دفتر سے چار بجے یہ پانچ بجے جاتی ہیں اور اگر اس روز ان کو سبزی پکانی ہو تو بازار سے تازہ سبزی خرید کر اس کو بنانے تک کے لیے اگر وہ اس پروسس میں جائیں تو ان کو نو ساڑھ نو بجے سے پہلے کبھی بھی ہنڈیا وہ تیار نہیں کر سکتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے ایک ورکنگ لیڈی کے لیے لیکن اس کی جگہ پر انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر یوں ہو کہ دفتر نکلتے ہی ان کو بنی ہوئی ساب سبزی جو وہ پکانا چاہ رہی ہیں اور تازہ اس کا پیکٹ مل جائے تو گھر جا کر وہ تیس سے چالیس منٹ میں جو بھی ان کی پسندیزہ سبزی ہے جو سالن ہے اس کو وہ تیار کر سکتی ہیں تو ورکنگ لیڈیز کے لیے ایک یہ مسئلہ یہ نیڈ آپ کے سامنے آگے اس کے ساتھ کچھ فیکٹس ہیں میں نے اس کے اوپر ایک سووے کیا ہے سووے کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے میں نے کچھ ورکنگ جو لیڈیز ہیں ہواتین ہیں ان کو انٹرویو کیا ہے اور انٹرویو میں ان سے یہ بات ڈسکس کی ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہاں بالکل ہمیں اس کی ضرورت ہے اور ہم اس کے لیے پریمیم بھی پی کرنے کو تیار ہیں اگر ہمیں واقعی یہ وعدہ پورا کیا جائے کہ سبزی تازہ بھی ہوگی اسی روز کی ہوگی ساف ستری بھی ہوگی کوالٹی بھی ٹھیک ہوگی کٹی بھی ہوگی اور ہمیں ہمارے دور سٹیپ پر بھی مل جائے گی تو کہتی ہیں کہ یقیناً ہم اس کو خریدیں گے اچھا اس کے بعد پھر اس کو بڑے پیمانے پر ایک سہوے کے ذریعے سے بھی میں نے تقریباً پانچ سو ہوتین کو یہ بات پوچھی جو مختلف جگہوں پر کام کرتی تھی ان میں سے زیادہ تر نے اس آئیڈیا کو پسند کیا ہے اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ واقعی اس فارم میں آفر کی جائے اور اس کے پیچھے کوئی ایسی فارم یا بزنس ہو جو کہ کوالٹی کی ذمہ داری لے رہا ہو تو وہ پریمیم پے کر کے اس کٹ ویجیٹیبل کو ضرور پرچیس کریں گی اب آپ کے سامنے یہ بات بھی رہنی چاہیے یہ پاکستان کی عبادی اس فقط دو سو ملین سے بڑھ گئی ہے اور تقریباً انہیں چاس فیصد اس کے اندر ہواتین ہیں اور ہمارے پاکستان میں ان کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس کی روشنی میں اگر یہ دیکھا جائے تو یہ نیڈ تو بہت زیادہ اگزسٹ کرتی ہے اس کا ایویڈنس بھی موجود ہے اور یہ اتنی بڑی نیڈ ہے کہ اس میں چونکہ سبزی تو آپ نے ہمیشہ کھاتے رہنا ہے یہ سبزی کھانی کے بھی آپ نے بند نہیں کر دینی ہے لہٰذا نیڈ ایک تو اگزسٹ کر رہی ہے دوسرا اتنی بڑی نیڈ ہے کہ اگر اس بزنس میں انویسٹ کیا جائے تو یقینی طور پہ اچھے نتائج مرتب ہوں گے آپ کو امید ہے کہ ویجی فریش کا ان کلیر ہو گیا اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ویجی فریش کی جو اپروچ ہے وہ ہے کیا میں ذرا تھوڑا سا آپ کے سامنے کچھ پڑھوں گا یعنی اس کی اپروچ جس طرح میں نے لکھی ہے وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا آپ کو تھوڑا سا یہ اگزامپل دینے کے لیے کہ آپ اسے کس طرح سے لکھیں گے پھر میں اس کو ایکسپلین بھی کر دوں گا یعنی اپروچ نیڈ آپ کو کلیر ہے اب آپ دیکھیں اپروچ کیا ہے اپروچ یہ ہے کہ بائسیکل بیسٹ موبائل آوٹلیٹ آف ویجیٹیبلز جس پر اپروچ کت جویٹیبلز اپروچ کتگیری اپروچ کتگیر بیگیشتر اپروچ کتگیر and fresh boiled vegetables ready to be cooked outlet will work under the brand name Veggie Fresh and be supported by a website where customers working women may order fresh vegetables of choice 24 hours before the delivery to be made at the doorsteps the Veggie Fresh will start as one outlet aiming at the chain of outlets آپ کو بات کلیر ہوئی Veggie Fresh ہے کیا ایک bicycle based outlet ہے اس کو bicycle based اس لئے رکھا گیا ہے کہ ایک تو چلانے والا صحت مند رہے دوسرا environment میں کسی قسم کی pollution نہ ہو اور cost of operation of the outlet جو ہے وہ نیچے رہے اور اس کے اندر ایک solar powered cool box installed ہوگا جس کا مقصد freezing کرنا نہیں ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ throughout the day جو fresh cut vegetable اور وائلڈ ہے اس کو ایسے درجہ حرارت میں رکھا جائے کہ وہ کم از کم بارہ گھنٹے تک fresh حرارت میں رہ سکے تو اب جو ویڈی فریش ہے وہ bicycle based ہوگا اس کی ایک ویب سائٹ ہوگی جہاں پر walking woman جو اس کا main target ہے دوسری بھی ہاؤسولڈرز کا target ہے وہ اس کو جو ہے وہ من order کر سکتی ہیں 24 four hour سے پہلے کہ ان کو whole fresh vegetable چاہیے ان کو fresh cut vegetable چاہیے اور یا ان کو boiled vegetable اس لوگ کہتے ہیں کہ fresh boiled vegetable بھی ان کو چاہیے ہو سکتی ہے اور یہ veggie fresh کے brand name کے تحت کام کرے گا جو کہ آپ کے order کو آپ کے دور سٹیپ تک پہنچائے گا اور پھر آپ سے جو premium price ہے جو کہ affordable ہوگی وہ charge کرے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ veggie fresh کیا ہے اور یہ کس طرح سے operate کرے گا اب آئیے ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ veggie fresh کا bee کیا ہے جو veggie fresh ہے اس کا bee کیا ہے اس کا benefit کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ veggie fresh جو ہے اس میں سب سے پہلے جو اس کا benefit آپ کے سامنے ہے وہ ہے availability of fresh and hygienic vegetables to یعنی freshness of the vegetable پہلا benefit ہے دوسرا hygienic یعنی وہ hygienic بھی ہوگا to working woman throughout the day یعنی quality standard and product جو product ہے اس میں quality ملے گی freshness اور اس کا hygienic ہونا ایک پہلی چیز دوسرا availability at the doorstep in desired form یعنی آپ کو آپ کے doorstep پہ چیز مل رہی ہے دوسرا benefit اور desired form میں آپ hole چاہیں گے hole مل جائے گی cut چاہیں گے cut مل جائے گی boiled چاہیں گے boiled مل جائے گی اور اس کے بعد آپ کو اس میں convenience بھی ہے easily cheese at comparative prices جو veggie fresh ہے وہ of course premium تو charge کرے گا مگر وہ premium ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو لگے کہ جو benefit آپ کو مل رہا ہے یہ اس کے مطابق نہیں ہے بلکہ جو benefit veggie fresh offer کرے گا وہ اپنی cost کو justify بھی کرے گا اچھا اب ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ veggie fresh کیوں کامیاب ہوگا مجھے یہ لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ veggie fresh وہ offer کرنے جا رہا ہے جو کہ اس کی target market کو exactly چاہیے walking woman کے لیے جو vegetable کا بہترین solution ہے وہ veggie fresh provide کرنے کے لیے جا رہا ہے تو آپ کو benefit clear ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں c پر میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ a پہ زیادہ focus نہیں کرنا ہے c کو بھی دیکھنا ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنی اس example کے اندر اگر c کا size a سے بڑھا نہیں سکتے تو اس جتنا ضرور رکھیں تو competition ہمارے سامنے ہیں وہ کیا ہے جی دیکھیں آپ ہم پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم alternative کی مقابلے میں کیا superior offer کر رہے ہیں competition میں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ گھر کے یعنی محلے کی یا آپ کے علاقے کی نکڑ پہ جو دکان ہے سبزی کی وہ ایک competitor ہے لیکن اگین اس کے پاس cut vegetable نہیں ہوگی fresh تو ہو سکتی ہے دوسرا مطلب اس کے علاوہ بھی لوگ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ cycleوں پر بھی unbranded اور جو radio ہیں جو radio استعمال کی جاتی ہے اس کے اوپر بھی لوگ محلوں میں علاقوں میں سبزی لے کر آتے ہیں door step پہ تو وہ لوگ بھی آ رہے ہیں لیکن وہ لوگ آپ کو again working woman کا وہ solution نہیں دے رہی ہیں پھر بڑے بڑے جو stores ہیں وہاں پر آپ limited scale پہ cut vegetable دو کہ frozen ہوتی ہے لیکن وہ آپ کو available ہے وہ بھی of course competition ہے پھر of course اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اور potential competition بھی جس طرح کہ ہم لا رہے ہیں outlet ایسا ہی outlet کوئی اور بھی لے کے آ سکتا ہے ہم اس کو روک نہیں سکتے ہیں تو competition ابھی بھی ہے اس کے chances بھی کافی زیادہ ہیں لیکن اپنی unique strategy سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو مطلب veggie fresh ہے چونکہ یہ standardized quality دے رہی ہے یہ availability ہے door step دے رہی ہے اور desired form میں آپ کو چیز دے رہی ہے affordable price پر تو امید ہے کہ یہ competitor سے بہتر ہوگی لیکن competition ہے اور tough competition ہے اس میں دو رائے کسی بھی صورت میں نہیں ہیں تو let's come to the last point hook کیا ہے یعنی کس point پر ہم pitch کر رہے ہیں veggie fresh کی idea کو hook کیا ہوگی اس کے اندر hook یہ ہے کہ standardized quality door step اور affordable price اور ہم یہ کہتے ہیں what else one can desire یعنی اگر walking woman سے آپ پوچھیں تو اور وہ کیا چاہتی ہیں quality desired form میں door step پر اور affordable price پر تو سبزی کے معاملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھی offer ہو ہی نہیں سکتی ہے تو مجھے امید ہے کہ اس example سے آپ کو یہ ضرور clear ہوا ہوگا کہ N.A.B.C. approach کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح آپ اپنے business idea کو present کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں اور بھی جاننا چاہیں تو ہمیں ضرور لکھئے Thank you very much